انسان کو جومبی بنا دینے والا ڈرگ جی ہاں اس دنیا میں ایک ایسا بھی ڈرگ ہے جس کا سیبن کرنے پر انسان جومبی کی طرح بن جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرگ کا پریوب کرنے پر چمڑی سٹڑی آتی ہے تتھا لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں اپنے ہاتھ پیر تک کاٹنے پڑتے ہیں ان سبھی جانکاری کو پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اندھ تک بنے رہیں اگر آپ نے ویڈیو کے بھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سادی بیل آئیکن کو بھیٹ کر دیجئے آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی ایک سہر فلیڈیویا کے بارے میں خود کو سپر باور کہنے والا تتھا دنیا کو نصیحتی دینے والا امریکہ کہ ایک سہر کی حالت اتنی خراب ہے جس کو امریکہ سرکار چاہاں کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہم بات کر رہے ہیں اس سہر میں اوید روپ سے بکنے والے ڈرگ جائل آجین کے بارے میں جی ہاں یہ بہی ڈرگ ہے جس کا سیون کرنے پر انسان جومبی کی طرح بن جاتا ہے اس کو لینے پر انسان کمپیٹر ہے لیپ ٹاپ کی طرح ہنگ کرنے لگتا ہے تتھا اس کو لینے پر انسان کی ہارڈ ویڈ کھڑی آتی ہے تتھا دماغ اپنا سنتون کو دیتا ہے لوگ اس کو لینے پر عجیبوں گریبیں حرکتیں کرتے ہیں اور سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے اس کا پریوک جس انگ پر کیا جاتا ہے سریر کا وحی انگ پوری طرح سڑی آتا ہے جس سے انسان کو اپنے ہاتھ پیر تک کاٹنے پڑتے ہیں اور سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ سب امریکی سرکار اور مہاں کے پولیس پرساسن کے سامنے ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں کے سرکار اور پولیس پرساسن اس پر کچھ بھی ایکسن نہیں لیتی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ درگ سب سے پہلے کب اور کیسے شروع ہوا سب سے پہلے بیارنامک کمپنی نیسن انیس سو آسٹ میں اس ٹرک کو دوائی کے روپ میں مارکیٹ میں اتارا لیکن اس کے بعد امریکہ کی ایف ڈی اے یعنی کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریسن سے تلند بند کر دیا یہ دوائی کا نام رومپن تھا جو کی درد روکنے والی اور بیہوز کرنے والی دوائی تھی لیکن جب اس کا پریوگ انسانوں پر کیا گیا تو یہ ایواز سامنے آئی کہ یہ ہارڈ ویڈ اور بلڈ پسر کو کم کر دیتی ہے یہ ایڈرگ اتنا نسیلہ تھا کہ اس کے پروہاو کو کسی طرح سے نسکے نہیں کیا جا سکتا تھا اسی سمیں مارکیٹ میں چل رہی دوائی نیل اکسون جس کا پریوگ نسیلے پدارتوں کے پروہاو کو کم کرنے میں کیا جاتا تھا اس کا بھی اس ٹرک پر کچھ پروہاو نہیں پڑتا تھا جب پھر سے یہ بات ایف ڈیو کو پتا لگی تو اس نے اسے ترنت ہی بند کروا دیا لیکن کمپنی نے اپنی کوسس نہیں چھوڑی اس کے بعد کمپنی کو یہ بات پوری طرح پتا لگ چکی تھی کہ یہ ایڈرگ آگے چل کر کامیرس لی بہت ہیٹ ہوگا اس کے بعد کمپنی نے دوائی کی روپ میں اس ٹرک کو مارکیٹ میں اٹھا رہا جو کی گھوڑے تتھا ان جانوروں کو بے خوز کرنے کے کام میں آتی تھی لیکن تب تک کہیں خبر پوری امریکہ میں پھیل چکی تھی کہ یہ ایک نسیلہ ٹرک ہے اس کے بعد سن 1964 سے سن 2014 تک جائلہ جین کے کیس لگ بھگ چالیس ہزار کے پار پہنچ چکے تھے اس ٹرک کو کامریشلی روپ سے سفل ہونے کا یہ بھی کارنا تھا کہ یہ بہت سستا تھا تتھا اس ٹرک کا پریوک کرنے کے بعد انسان آٹھ سے نو گھنٹے نسے میں رہتا تھا یہ مات دو سو ڈالر میں چار ہزار گرام تک خرید آ جا سکتا تھا اس کے تلنا میں ہیروین تھا تھا کوکین بہت مہگے تھے اس کا چالیس گرام کا ڈوز لینے پر ہی انسان کافی نسے میں ہو جاتا تھا اگر اس کو فینٹائل نامک ڈرک کے ساتھ لیا جائے تو یہ ہے اور بھی زیادہ خردناک ہو جاتا ہے فینٹائل بھی ایک طرح کا ڈرک ہی ہے لیکن آج کے سمیے میں مارکیڈ میں جائلہ جین اور فینٹائل کا نسرن ابائد روپ سے بہت تیجی سے بک رہا ہے جسے ٹرینگ ڈوپ کے نام سے جانا آتا ہے اور اس پر سرکار کا کوئی نینتر نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے